سچ ہے تو آپ نے عدالت کی نوٹس میں یہ بات لئے آپ نے بڑی اچھی جونسا وہ سوال کیا ہے کہ یہ دورانے پروسیڈنگ جو ہے ابھی عدالت میں اس مقدمے کی اٹک مقدمے کی کاروائی جاری تھی کہ عدالت کے سامنے چکوال سے بھی ایک تفتیشی افسر صاحب آگے کہ جی میں نے بھی جونسا ایک سفری ریمان لے گا اور اس مقدمے میں اس کو عمران ریاض خان کو گردار کرنے کے لیے ریمان لے گا جس پر عدالت نے انتہائی حیرت کا اظہار کیا کہ ابھی میری عدالت میں سماعت مکمل نہیں ہوئی اور میں نے اپنا فیصلہ جاری نہیں کیا یہ کس طرح تاثر جونسا ہے وہ آپ لوگوں کو مل گیا کہ یہ عدالت جو ہے عمران ریاض خان کو ریلیف دینے لگی ہے یا اس کو چھوڑنے لگی ہے اور آپ اس کو ایک نئے مقدمے میں جونسا گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو عدالت کی جو observations ہیں وہ بڑے meaningful ہیں اور اس کی بنیاد پر مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ کے cases جو آپ کو پتا تھا کہ unsubstanciated ہیں یا اس کی base ہی کوئی نہیں ہے without any material اور legal basis آپ نے مقدمہ درش کی ہیں تو پہلے بازابطہ طور پر اس کی انکوائیری کرتے عمران ریاض خان کا موقف لیتے عام کسی شہری کو آپ مقدمہ درش کرنے سے پہلے کلی کی مقدمہ دھانے کے چکر لگواتے ہیں عمران ریاض خان کے لیے آپ نے ایک ہی application پہ 18 مختلف مقدمات جو سا درش کر دی ہیں اور آج اس اٹک کے مقدمے میں جنسہ عمران ریاض خان کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا یہ وہ مقدمہ ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں آئی جی پنجاب کی طرف سے جب میں نے petition دائر کی عمران ریاض خان کی طرف سے جو آئی جی پنجاب میں ریپورٹ جمع کر رہی ہے اس مقدمے کو deliberately میں repeat کر رہا ہوں جانتے بوچتے ہوئے بدنیتی کی بنیاد پر چھپائے رکھا جس پر آج عمران ریاض خان کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں میرے office نے ایک independent content proceeding جو ان سے ہے وہ انیسیت کی ہے یہ خوش قسمتی ہے آئی جی پنجاب صاحب کی کہ administrative سائٹ پہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ ایسے میٹرز کو content proceeding کے چھوٹیوں میں entertain نہیں کرتی ورنہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ آئی جی پنجاب کی اس واضح بدریتی پہ یقیناً آئی جی پنجاب صاحب جو ہیں ان کے لیے عدالت کی توہین سے بچنا اور عدالت میں اپنے نمائدے اے آئی جی ویڈیو کی طرف جو رپورٹ جمک رہی ہے اس میں توہین عدالت کے کیس سے بچنا تقریباً نہ ممکہ تھا thank you